ہریانہ کی راجنی سے جڑی بڑی خبر کانگریز کے پرباری دیپک بابریہ نے استیفہ کی پیشکش کی ہے انہوں نے خبر ابھی تک کہ سموادہ تھا ہمارے ویورو ریپورٹر سے باتچیت کے دوران راجہ پٹل سے باتچیت کے دوران اس بات کی پشتی بھی کی کہ ہاں میں نے اپنے استیفہ کی پیشکش کی ہے ہائی کماند کے سامنے دیپک بابریہ نے استیفہ دینے کی پیشکش کی ہے خراب طبیعت کا بھی حوالہ ان کی طرف سے دیا گیا ہے اور جیسا کہ سب ہی جانتے ہیں کہ چناف کے دوران وہ اسپطال میں بھی بھرتی ہوئے تھے اب دیپک بابریہ کی طرف سے استیفہ کی پیشکش کو کس طرح سے دیکھا جائے یا ان سے استیفہ مانگا گیا ہے یہ ترہ ترہ کے وشے ہیں جس پر چرچہ لگتار ہوتی رہے گی تو اس وقت کی بڑی خبر دیپک بابریہ کی طرف سے استیفہ کی پیشکش کی گئی ہے ہریانہ میں کانگریز کے پرباری ہیں اور ٹکٹ بٹھوارے کے دوران سب ہی کی نظروں ان پر رہا کرتی تھے جتہندر چودری اس وقت ہمارے اسٹیٹ ہیڈ میرے ساتھ جھڑ چکے ہیں جتہندر دیپک بابریہ کی طرف سے استیفہ کی پیشکش کرنا کیسے دیکھا جائے یہ ہوتا ہے جب بھی کسی راجعہ میں کوئی پارٹی چناؤ بھارتی تو اس کے بڑے نیتا ذمہ داری لیتے ہیں یا پھر ان سے استیفہ مانگا جا رہا ہے اور کیا یہ سلسلہ یہیں پر رک جائے گا اگر وہ استیفہ دیتے ہیں ان کا استیفہ مانگا جاتا ہے وہ خود ہی پیشکش کرتے ہیں قبول کیا جاتا ہے دیکھیں بلکل ناصر اگر ہم بات کریں جس پرکار سے دیپک بابریہ کا یہ استیفہ ہوا ہے اس سے ابھی استیفہ کی پیشکش ہوئی ہے اس سے ایک بات پشت نظر آ رہی ہے کہ جس پرکار کا چناؤ پرنام کانگریس کا آیا ہے کیونکہ یہ کانگریس کے نیتا مان کر کے چل رہے تھے کہ اس بار جو سرکار ہے اس کا سرکار بنانے کے لیے کانگریس جو ہے وہ پورے طریقے سے سکشم ہے کئی ایسے وشے آئے جب گھٹ بندن کو لے کر کے بھی راحل گاندی کی طرف سے یہ کہا گیا کہ انڈیا گھٹ بندن کے تہت عام آدمی پارٹی کے ساتھ گھٹ بندن کیوں نہیں کیا جارہا تو پردیش اکائی جو ہے وہ لگاتار یہ کہتے ہوئے نظر آئی کہ سرکار بنانے کے لیے اکیلی کانگریس جو ہے وہ پورے طریقے سے سکشم ہے اور کسی طریقے کے گھٹ بندن کی آوشکتہ پردیش میں کم سے کم نہیں ہے حالانکہ کینڈرے نیتراتو کو لے کر کے لگاتار بیان باجی رہی کہ انتیب فیصلہ ان کا ہوگا لیکن پردیش نیتراتو لگاتار اس بات کی بھی پیر بھی کرتا رہا کہ پردیش میں اکیلے کانگریس سرکار بنانے جا رہی ہے تو ایسی استطیق میں آمادبی پارٹی کے ساتھ گھٹ بندن کی بھی کوئی آوشکتہ نہیں ہے اسی کے ساتھ ساتھ ٹکٹ وٹرنڈ سے لے کر کے چناو پرچار کے اندر کس طریقے کی خامیہ رہی کمیہ رہی اس کو لے کر کے سنگٹھناتمک طور پر اگر ہم بات کریں پردیش پرباری پردیش ادھیکش یہ مہتپون پد ایسے موقع پر ہوتے ہیں تو پردیش ادھیکش کے پد کی جہاں تک بات کی جائے دیپک بابریہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی تک جو جانکاری ہے کیا اس کو لے کر کے نیٹک ذمہ داری کے تحت یہ اس تیفے کی پیشکش کی ہے یا پھر کوئی اور وجہ بھی اس کے پیچھے ہے اس کو بھی دیکھنا ہوگا ناصر اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ پردیش ادھیکش کو لے کر کے بھی جو چرچائیں اس سے پہلے تھی خبریں ابھی تک کے مادیم سے اور تمام میڈیا کے مادیم سے یہ خبریں بھی سامنے آئی کہ پردیش ادھیکش بھی کانگریس جو ہے وہ اب ایسی ستیتی پر بدلے گی کیونکہ وہ اپنی سیٹ تک نہیں بچا پائے ہیں اور سنگٹھن بنانے کو لے کر کے بھی اب بیان باجی آنے والے دنوں کے اندر اور تیز ہوں گی کیونکہ بوتھ پر جس طریقے کا منیجمنٹ بھارتے جنتہ پارٹی کا تھا وہاں کہیں نہ کہیں بڑی کمی امیدواروں کو کھلی ہے کہ وہاں اگر اس پرکار کی مینجمنٹ اور پدادکاری جو ہے اس طریقے سے لگتے تو شاید جو بہت کم مارجن کچھ سیٹو پر رہ گیا ہے وہ اس تیتی دیکھنے کے لیے نہ ملتی اب یہ دیکھنا ہے کہ آنے والے سمیہ میں اور کانگریس میں کس طریقے سے پریورتن آنے والے ہیں جتندر ایک بات اور بتائیے آپ مجھے میں آپ سے سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ کانگریس کے طرف سے ایک بات اور کہی جا رہی ہے کیونکہ چناب میں چناب میں گڑ بڑی ہوئی ہے بھوپیندر ہڈا جو بات کہتے تھے اسی کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنی سر میں سر ملاتے ہوئے نظر آتے تھے لیکن جو دوسرا جو کھیما ہے انٹی ہڈا یا ویروڈی کھیما ہے وہ پورے طریقے سے آکرامک ہے اور ان کا یہی کہنا ہے کہ اتی اتصاہ میں کانگریس کی طرف سے جو ہے یہ چناب پرنام کے اندر اس پرکار کی استطیع آئی ہے کہ سینتس سیٹو پر ہی سمٹنا پڑا اب یہ اور میرا آپ سے جتندر چودری سوال یہ تھا کہ کانگریس کے نیتا ایک بات اور کہا رہے ہیں سب کے سامنے کی چناب میں گڑ بڑی ہوئی ہے بیس سیٹو پر گڑ بڑی ہوئی ہے دوسری طرف وہ ہار کا ٹھیک رہا آپ سے مدبیت کی بات ہو اس پر بھی کانگریس میں بہت ہی گمبرتہ کے ساتھ چرچہ ہو رہی ہے باتچیت ہو رہی ہے لیکن وہ گڑ بڑی کی بات بھی کر رہے ہیں تو کیا اس بات کو مدنظر رکھا جائے گا کانگریس کے اندر کی گڑ بڑی کی وجہ سے ہی ہاریں جیسے ہم بات کر رہے ہیں کہ جائے وہ دیبان کی بات ہو کہ وہ اسطیفہ ان کی طرف سے بھی ہو سکتا اسطیفہ دے دیا جائے یا پھر ان سے اسطیفہ مانگا جائے یا کچھ اور لوگوں پر گاز گرے کانگریس کے اندر تو کیا کانگریس کی نیتا ہے یہ سمجھانے میں کامی رہیں گے کہ ہم چناب تو جیت گئے تو یہ تو گڑ بڑی کی وجہ سے آ رہے ہم دیکھیں بلکل یہ وشہ جو ہے وہ اب کانگریس میں کیونکہ بڑے سطر پر کمیٹیوں کا گھٹن ہونا ہے ایک ایک امیدوار سے بلا کر کے یہ بات پوچھی جائے گی کہ انہیں اپنے سطر پر کیا کمی لگی سنگٹھن کے سطر پر کیا دکت جو ہے ان کو نظر آئی نیتاؤں کے آپسی تالمیل کو لے کر کے کیا دکتیں آئیں کمیٹیوں کا گھٹن اس کو لے کر کے کیا جانا ہے کیونکہ اب ایسی سطیتی میں کانگریس کے پاس اس میں کوئی جلدواجی کر کے کوئی نیرنے کرنا ہو ایسی سطیتی نہیں ہے سرکار جو ہے وہ پورے طریقے سے بھارتے جنتہ پارٹی بنا چکی ہے اٹھالیس ویدائیکوں کے ساتھ تین نیردلیہ ویدائیکوں کا ابھی سمرتھن ہے تو ایسی سطیتی میں ایک ایک پہلو پر جایا جائے گا جس کے بعد جو نیرنے ہیں کانگریس کی طرف سے اس میں کیا جائے گا کانگریس آلہ کمان جو ہے خود ان تمام وشیوں کی نگرانی کرے گی اور نہ صرف ہریانہ بلکہ دوسرے پردیشوں میں بھی آپسی صرف اٹھول آپسی خینستان ایک بڑی وجہ رہی کیونکہ سٹریٹیجی میٹنگ کبھی بھی ہم نے نہیں سنا کہ کانگریس کی کوئی سٹریٹیجی میٹنگ چل رہی ہے لگاتار ٹکٹو کو لے کر کے الگ بیٹھک ہوئی دیپک بابریہ اپنی الگ بیٹھ کے کرتے تھے ہم نے دیکھا ایمانچل صدر میں ان کی الگ بیٹھ کے ہوا کرتی تھی اس کے علاوہ باقی نیتا بھی سکریننگ کمیٹی کی بیٹھک کو لے کر کے انتیم ہم نے دیکھا کہ بارہ تاریخ تک بھی امیدوار کانگریس کی طرف سے گوشت کیے گئے یعنی آپسی خینستان اور امیدواروں کے بیچ میں کس پرکار کا تالمیل رہنا چاہیے باغی امیدوار کس پرکار سے کھڑے ہوئے یہ آروپ بھی لگ رہے ہیں اٹھا گھوٹ پر کے انہوں نے خود باغی امیدوار کھڑے کروائے ہیں پریمل جو کی امبالہ سے پرتیاشی تھے کانگریس کے انہوں نے یہ آروپ دلی جا کر لگائے ہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان تمام آروپ پرتیاروپوں کو لے کر کے اب پوری پورا ٹھیک رہا جو ہے وہ ایک اور پردیش پرباری پردیش ادیقس اور ہڈا گھوٹ کیونکہ فری ہینڈ جو ہے وہ کانگریس کی طرف سے دیا گیا تھا بھوپیندو ہڈا کو تو ایسی استثیتی میں جو ویرودی کھیما ہے وہ پورے طور پر حاوی ہوتا ہوا نظر آئے گا اور اس کو لے کر کے کمیٹیاں یہ جانچ کریں گی کہ کس کس طر پر کمی جو ہے وہ رہی ہے بہت شکریہ جتندس پوری چرچہ کے لئے اور بات چیت کے لئے